بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا لاسٹ ٹوپک تھا زکاة زکاة کے لئے معنی پاک کرنا نشنوہ کرنا پھیلنا پھولنا نصابی زکاة سے کیا مراد ہے ہر وہ شخص جس کے پاس ساڑھے سات توڑے سونا یا ساڑھے باون توڑے چانڈی یا اس کے عوض کوئی بھی مال ہے اس پر زکاة فرض ہے اور زکاة کی شرح جو ہے 2.5 ہے ذریع زبین پر دی جانے والی رقم کو ہم بشر کہتے ہیں ہم نے لاسٹ لیکچر پر پڑھا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں زکاة کی کیا اہمیت ہے مسارف زکاة سے کیا مراد ہے مسارف زکاة قرآن میں اس کی تعداد کتنی ہے آٹھ ہے اور سوہ توبہ میں اس کا ذکر ہے یہ ہم نے لاسٹ لیکچر پڑھا تھا آج کا ہمارا لیکچر ہے حج حج سے کیا مراد ہے حج سے کیا مراد ہے اور حج کی تفصیل ہم آج دیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بعد اس کے شارٹ قویسٹن اور ایم سی کیوز کو ہم بک سے مردان کریں گے حج کے لگو معنی ہے زیارت کا کرنا اللہ کے گھر کا دیدار کا ارادہ کرنا اور پیت اللہ کا طواب کرنا حج کے لگو معنی ہے زیارت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا اور حج جو ہے شریح لحاظ سے حج سے مراد جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ مقصوص عمال اور عبادت کرتے ہیں چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں اس لئے اس کو حج کہتے ہیں اس عبادت کا سب سے اہم جز مدانِ عرفات میں قیام ہے جس کے لئے نوزل حج کو جو تاریخ ہے وہ مقرر کی گئی ہے حج کی جو فرضیلت ہے کہ حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں اسے ایک اہم رکن ہے جیسے ارکانِ اسلام ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو سب سے آخری رکن کونسا ہے حج ہے جیسے ارکانِ اسلام میں پانچ رکن ہیں سب سے پہلا کلمہ شہادت نماز روزہ زکاة حج حج کس نمبر پر آتا ہے پانچ بنیادی پر آتا ہے یہ عبادت ان عمرہ پر عمر بھر میں ایک بار فرض ہے یعنی جتنے بھی صاحبِ استطاعت لوگ ہیں یعنی جو زکاة دے رہے ہیں جو صاحبِ استطاعت ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے جو اس گھر پہنچنے تک کے لئے استطاعت رکھتے ہیں ان پر یہ فرض ہے بیت اللہ کے اسباب ان کے پاس بیت اللہ پہنچنے کے لئے ان کے پاس اسباب ہیں وسائل ہیں اور ذاتِ رات جو سفر کے لئے ان کے پاس ہونا موثر ہے ایزیلی وہ کر سکتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں پر حج فرض ہے ٹھیک ہے جو غریب طبقہ ہے وہ اگر حج کے لئے مدد نہیں جا سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی عبادت اللہ کی کر سکتے ہیں اور اپنے ان دنوں میں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں روزہ رکھنے حج کے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ فرض کیا ہے جو صاحبِ استطاعت ہیں اگر کوئی غریب طبقے کا انسان ہے اور وہ اپنی زندگی میں وہ صاحبِ استطاعت ہو جاتا ہے تو اس کا اوپر حج فرض ہو جاتا ہے حج کن لوگوں پہ فرض ہوا جو صاحبِ استطاعت ہوں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فضیلت کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَيْنَا سِ حَجُ الْبَیْتِ مِنِ اسْطَتَاتَ إِلَيْهِ سَبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَانِ اللَّهَ غَنِيَا عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لئے آئے اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے یعنی وہ لوگ جو صاحبِ استطاعت ہو کر بھی حج نہیں کرتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کیا ہے بے نیاز ہے خود اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دے رہے گے جو صاحبِ استطاعت ہیں وہ حج کی طرف جو ہیں وہ اپنا سفر کریں گے مطبکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار صاحبِ استطاعت کریں گے اگر کوئی غریب طبقہ ہے اگر وہ حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اس سے کوئی پوچھ کچھ نہیں کی جائے گی اور اس آیت میں دو حقیقتوں کے طرف اشارہ ہے ایک ہے کہ حج بندوں پر خدا کا حق ہے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق ماتتے ہیں دوسری یہ کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کا پرانا روش اختیار کرنا ہے یعنی وہ خود اس چیز کا انکار کر رہے ہیں یعنی وہ رکنے اسلام سے انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کے بارے میں اس سے پھر پوچھے گا اس کا حساب ہوگا کہ صاحب اشتطاعت ہو کر بھی اس نے حج کیوں نہیں کیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے یعنی ترجمہ کیا ہے یعنی اے لوگو تم پر حج برس کیا گیا ہے بس تم حج ضرور کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کرنے کا فرمان دیا ہے حج بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے اس میں نمازوں کی طرح دعا روزوں کی طرح بھوک پیاس نفسانی خواہشات سے پرہیز اور زکاة کی طرح مالی قربانی بھی ہوتی ہے یعنی دوسری مستقل عبادات ہیں خلوص و تقوی آجز و انکساری بندگی اور اطاعت و قربانی اور احسار خدایت اور سپردگی صبر و استطاعت اور توکل علی اللہ کہ جو جذبات الگ الگ نشنما پاتے ہیں حج کی جامعیت یہی ہے کہ اس میں بیک وقت یہ ساری جذبات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور انسان اپنے اندر خود ایٹر ٹائنگ اس چیز میں انسان اپنے اندر خود چینج پیل کرتا ہے جب وہ حج کا سفر کرتا ہے یعنی اس میں روزے کی اس کی پیاس کی شدد اس میں آتی ہے سفر کی جو مشکلات اس وہ دیکھتا ہے نماز کی جو عبادات کا ذوک اس کے اندر پیدا ہوتا ہے ہر رکن اس عبادت کے اندر اس کو مجموعی طور پر مل جاتا ہے حج کی اہمیت کے پیشے نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کی زیارت کیلئے آیا پھر اس نے نہ تو کوئی فرحش گئی کی نہ خدا کی نار فرمانی کی وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا مطلب اگر اس حدیث کا میں فرم کیا ہے کہ جو شخص حج کرنے کیلئے جاتا ہے وہاں پہ وہ کوئی انہ کا کام نہیں کرتا کوئی فرحش گئی نہیں کرتا کوئی برائی نہیں کرتا خدا کی نار فرمانی نہیں کرتا قدم قدم پہ اللہ کی حکمات پر عمل کرتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ بھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے یعنی پاک صاف ہو کے لئے ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں وہ اپنے میزبان خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے گا یعنی کہ جو حج اور عمرہ کرتے ہیں یعنی جو حاجی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں اور مہمان جو چاہتا ہے میزبان بھی اس کو دیتا ہے تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کرنا اپنی مغفرت مانگنا گناہوں کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پرکشتا ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج اور عمرہ بے در پہ کٹے رہا کرو کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ہی فکروں پاکہ اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو چین کو ساف کر کے دور کر دیتی ہے اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا عجر عجر و صلی اللہ جو ہے وہ تو جنت ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت رکھتے ہوئے شخص یعنی جو صاحب استعداد ہے جو حج ادا نہیں کرتا پھر بھی تو اس کے لئے سخت وحید فرمائی ہے جسے کسی بیماری نے یا کسی وقتی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے روکا نہ ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی یعنی حسائی مرے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کیا ہے کہ آپ کے صاحب استعداد ہیں اور آپ حج نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پوچھ کے چھو گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ نے خود بازی الفاظ میں کرتے کہ وہ صاحب استعداد ہو کہ بھی اس سے کوئی اسی مجبوری نہیں کسی ظالم حکمران نے بھی نہیں روکا ہوا کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے نصرانی یعنی وہ کسی بھی اس میں مرتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مسلمان صاحب استعداد ہو کر حج نہیں کر رہا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا ایک اقرار نہیں ہے کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا ہے ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو اقامات ہیں ان کو بقائدہ ان مقامات پر جا کے عبادت کرنا ان خاص جہوں پر جا کے ہم نے عبادت کرنی ہے اور وہاں پر ہماری مغفرت جو ہے وہ پھر شرط یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے بھی کوئی فاہج گوئی نہ کریں کوئی برائی نہ کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی اس کا دنیا میں بیدا ہوا ہے حج کی تین اقسام ہیں حج تمتہ حج قرآن حج افراد حج کی کتنی اقسام ہے حج کی تین اقسام ہیں حج تمتہ حج قرآن حج افراد حج تمتہ سے مراد کیا ہے کہ وہ حج جس میں عمرے کے لئے الگ احرام بادا جاتا ہے اور حج کے لئے الگ احرام بادا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اور حج کران سے کیا مراد ہے وہ حج جس میں عمرے اور حج کے لیے ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے اور حج افراد سے مراد وہ حج جس میں جو مکہ کے رہنے والے لوگ اجازت لے کر حج کرتے ہیں اسے حج افراد کہتے ہیں اب حج تمتہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں حج تمتہ کیا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے کیا ہے ابھی حج آنے میں تائم ہے دس دن ہے پندہ دن ہے اب وہ شخص پاکستان سے جب جا رہا ہے کسی بھی کنٹری سے جا رہا ہے وہ وہاں پہ حج تمتہ کی نیت سے جاتا ہے وہاں جا کے عمرہ کرتا ہے اور اپنا احرام کھول دیتا ہے احرام کھول دیتا ہے پھر جب حج کے دن آتے ہیں پانچ دن جو حج کے سپیسپک پائپ ٹیز ہیں اس میں وہ حج کا احرام دوبارہ باندھتا ہے اسے ہم حج تمتہ کہتے ہیں حج افراد وہ حج جس میں عمرے اور حج کے لیے ایک ہی احرام باندھا جاتے ہیں مطلب اب جو شخص دس دن پہلے گیا ہے پانچ دن پہلے وہ حج کے لیے گیا ہے لیکن اس نے وہاں گیا ہے عمرہ باندھ کے عمرے کے لیے اس نے عمرے کے لیے جو احرام باندھا ہے وہ عمرہ کرے گا اور اپنا احرام نہیں کھولے گا وہ احرام کی پبندیوں میں ہی رہے گا تو وہ کون سا حج ہوگا حج افرادہ حج افرادہ سب سے افضل حج اور مشکل ہے مطلب کہ اگر اس نے عمرہ کر کے اپنا احرام نہیں کھولا تو وہ اتنے دن ہی احرام کی حالت میں رہے گا حج افراد مکہ کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں جو مکہ کے سیٹیزن ہیں وہ وہاں پہ بقاعدہ گورنمنٹ سے اپنی اجازت لے کر حج کرتے ہیں مطلب ان کے ہر ممبر کو مطلب ہر سیٹیزن کو اجازت نہیں ہوتی بقاعدہ گورنمنٹ ان کو ایک الاؤ کرتی ہے پھر وہ حج کرتے ہیں حج افراد کرتے ہیں حج کے افرادہ کتنے ہیں حج کے افرادہ تین ہیں احرام باننا، وقوفِ عرفات، توفِ زیارت حج کے کتنے فرائز ہیں تین احرام باننا، وقوفِ عرفات، توفِ زیارت احرام باننا کیا ہے؟ احرام کہتے کسے ہیں؟ احرام وہ لباس جس کو پہننے کے بعد ہر وہ چیز، ہر وہ جائز کام انسان پر حرام ہو جاتا ہے احرام کسی کہتے ہیں؟ ہر وہ لباس، وہ خاص لباس جس کو پہننے کے بعد انسان پر ہر جائز کام حرام ہو جاتا ہے اب احرام کی، اب دوسری ڈیفنیشن ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ احرام جو ہے، مرد جو ہے وہ دو انسلی چادریں اس کا احرام ہے اور عورت کا صلح ہوا لباس ہے ٹھیک ہے؟ حج کے فرائز کیا ہوئے؟ احرام باننا اب احرام کا کی ڈیفنیشن ہم دور سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ احرام کی پبندیاں کیا ہیں؟ احرام جو ہے کہتے کس کو ہیں؟ احرام جو ہے ایسا لباس ہے جس کو پہننے کے بعد اللہ تعالی نے ہر وہ جائز کام جو عام روٹین میں ہم پہ اللہ تعالی نے حلال کا ہے لیکن احرام باننے کے بعد وہ کام ہم پہ حرام ہو جاتا ہے جیسے احرام کی پبندیاں یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ ہم جب احرام بانتے ہیں ایک خاص لباس مرد دو سفید چادریں ہیں وہ تہم بند اور اوپر اس کی چادر ہوتی ہے وہ اس طرح پہنتا ہے اس نے جب وہ پہن لی ہے اور عورت نے اس نیت سے مطلب غسل کیا ہے مرد نے بھی غسل کیا ہے اور اس کے بعد اس نے نیت کر لی کہ میں احرام باندھ رہی ہوں چاہے وہ عورت ہے وہ مرد ہے وہ لباس پہننے کے بعد اس کی کچھ پبندیاں ہوتی ہیں کہ وہ احرام کی حالت میں ہیں وہ جائز کام کون سے ہیں جس کو ہم احرام کی پبندیاں کہتے ہیں احرام کی پبندیاں کون سے ہیں کہ بلا وجہ غسل نہیں کرنا ناخون نہیں کٹنے تیل نہیں لگانا کنگی نہیں کرنی خوشبو والا سابون استعمال نہیں کرنا خوشبو کوئی استعمال نہیں کرنی یعنی پرفیوم کوئی استعمال نہیں کرنی دوتھ پیس استعمال نہیں کرنی ازواجی تعلقات قائم نہیں کرنی کوئی شکار نہیں کرنا کوئی پھلدہ مدپودہ کوئی پتہ تک نہیں توڑنا کوئی جاندار چیز کو نہیں مارنا کوئی مطلب انسٹ جیسے کوئی کیڑے میں کوڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے سر سے کوئی جون بھی جیسے لیڈیز کا پرابلم ہے جی جون نکل آئی ہے تو اس کو بھی نہیں ماننا کسی بھی چیز کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا یہ احرام کی ببندیاں ہیں یہ خاص لباس ہے جس کے بعد یہ سارے کام عام روٹین میں اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ غسل کریں جب مرضی چاہیں نہ آئیں جب دل کرتا ہے تیل لگاتے ہیں نہ خون کارتے ہیں اس میں کوئی ببندی نہیں ہے لیکن اس لباس کے بعد آپ نے کچھ میں نہیں کرنا احرام سے پہلے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یعنی سپیشل غسل کرنا اس کے لئے اپنا غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے نہانا ہے اس کے بعد دو رکعت نفل احرام کے پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کو ببندیاں بتائیں یہ سب پھر اس کے بعد حرام ہو جاتی ہیں جب تک ہم وہ احرام نہیں کھولتے ہیں وقوفی عرفات کس سے کیا مراد ہے وقوفی عرفات عرفات کا مدان ہے نوزل حج کو ہم نے عرفات کے مدان میں پہنچنا ہے اگر ہم اس مدان میں نہیں پہنچتے ہیں ہمارا حج جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نوزل حج کو جیسے اب تو ہم الحمدللہ جیسے ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں نوزل حج میں جب عرفات کا مدان دکھاتے ہیں تو وہاں پہ ایمپولنسز میں ڈاکٹر کے ساتھ پیشنٹ پہنچاتے ہیں کہ ان کا حج باطل ہو جاتا ہے کیونکہ دور کے مالک سے لوگ گئے ہوتے ہیں اور ان کا حج کا ایک اہم رکن ہے تو وہ ان کو ایمپولنسز میں لے کے جاتے ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں اور عرفات کے مدان میں وہ پانچ منٹ دس منٹ ان کا سٹیج ضرور ہوتا ہے اگر وہ میمار ہیں پھر تو اس کی ایک ریزن ہے کہ وہ واپس عرفات سے چلے جاتے ہیں اور لیکن جو اگر وہ ایک ٹھیک بندہ احرام مغرب کی نماز سے پہلے پہلے نو زلحج کو اس نے وہاں تک پہنچنا ہے اگر وہ نہیں پہنچے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا ایسے ہی توفی زیارت توفی زیارت سے کیا مراد ہے کہ حج کے تین دن میں ہم لوگوں نے توفی زیارت کرنا ہوتا ہے یعنی دس زلحج گیارہ زلحج اور بارہ زلحج کو تین دن کے اندر یعنی عید والا دن عید کا دوسرا دن اور عید کا تیسے دن تین دن میں ہم نے توفی زیارت کرنا ہے اور یہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارا حج باطل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز میں انکلوڈ کروں گی کچھ ایسے کچھ لیڈیز کا پیڈرز پرابلم ہوتی ہے اس میں ان کو اتنا مطلب اللہ ترنہ ریلیکس رکھا ہے کہ جیسی وہ پاک ہوں گی وہ تب اس میں توفی زیارت کی نیت سے توف کریں گی ٹھیک ہے آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گی تو آپ کس کو کہتے ہیں وہ سب کچھ آگے ڈیٹیل میں پہ چلتے ہیں حج کے واجب کیا ہیں ابھی تمہیں حج کے فرائز بتائیں احرام باننا وقوفی عرفات توفی زیارت حج کے واجب کیا ہیں صحیح کرنا رمی کرنا توفی رخصت کرنا بال تراشنا مزلفہ میں قیام کرنا یہ حج کے واجب ہیں ٹھیک ہے صحیح کرنا کیا ہے رمی کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ میں نیکس سلائٹ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں اور مزلفہ کا قیام کیا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس آگے ساتھ ساتھ بتا دیتی آپ واجب آپ کی نوٹ کر لینے یا آپ کو شورٹ قویسٹن بھی اس طرح پوچھے جا سکتے ہیں جیسے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتے ہیں حج کے اقسام کتنی ہیں حج کے فرائز کتنی ہیں نام بتائیں شورٹ قویسٹن میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے عمرہ اور حج میں فرق بتائیں عمرہ کسے کہتے ہیں اور حج کسے کہتے ہیں مطلب عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا ہے مطلب زیارت کرنا ہے ہم نے اور حج حج بھی اللہ کا گھر کے دیدار کرنا ہے عمرہ اور حج میں فرق کیا ہے ایک کون کوئیسٹن ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ کیا فرق ہے عمرہ اسلامی تاریخ کی کسی بھی مہینے کسی بھی تاریخ میں ہم ادا کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے آپ کسی بھی وقت میں کسی بھی دن میں آپ جا کے عمرہ کر سکتے ہو لیکن حج کے لئے سپیسیفک ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سپیسیفک ڈیز ہے اس کے علاوہ ہم حج نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حج کے جو سپیسیفک ڈیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائیں ہیں وہ کون سے ہیں پانچ دن ہے حج کے زل حج کی آٹھ نو دس گیارہ بارہ زل حج کی آٹھ نو دس گیارہ بارہ ان پانچ دنوں کے علاوہ اور سپیسپک پانچ جگہ ہیں جہاں پر جانا ضروری ہے اگر ہم ان جگہوں پر نہیں جاتے وہ کام نہیں کرتے ہیں وہ رقن ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حج نہیں ہوتا ہے اب وہ اس میں سنت بھی ہیں اس میں فرائز بھی ہیں وہ سب کچھ ہم ادا کریں گے ان جگہوں پر جائیں گے تو ہمارا حج ہے ونہا ہمارا حج نہیں ہوتا عمرہ اور حج میں کیا پرک ہے عمرہ کسی بھی اسلامی مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں ہم ادا کر سکتے ہیں اور حج ہم نے سپیسفک ڈیز میں ہم نے کرنا ہے اب عمرہ کا کیا طریقہ ہے عمرہ کا یہ طریقہ ہے جیسے اب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو ہم نے گھر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک ساف کرنا ہے غیر ضروری مطبال اتارنے ہیں اس کے بعد اپنا اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے پھر ہم نے احرام کے لئے جو لباس ہے پاک ساف ہو نیا لباس ہو اگر نیا نہیں افورڈ کر سکتے پرانا ہی ہو لیکن اس کو پاک حالت میں ہو آپ نے اپنا غسل سے پہلے ناخن بھی کاتنے ہیں اپنا بلکل صاف پاک صاف جیسے ہم ہوتے ہیں اپنے عام روٹین میں ہو کے اس کے بعد ہم نے وہ احرام کی نیت سے وہ لباس پہننا ہے مرد کون سا لباس پہنیں گے دو سفید ان کی انسٹیج جو چادریں ہیں یعنی بغیر سلی سلہ والا باس جو ہے مرد کا احرام نہیں ہے مرد کا احرام کیا ہے وہ انسلی دو چادریں باندے گا ٹھیک ہے اور عورت کا سلہ والا باس ہے جب ہم نے احرام باندھ لیا ہم لوگوں نے اپنا اس کے بعد دو رکعت نفل احرام کے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے احرام کے پڑھ کے اس کے بعد ہم لوگ اپنے کنٹری سے جیسے ہم یہاں سے جا رہے ہیں جاتے ہوئے ہمارے جو ہر وقت زبان پر جو ورد ہوگا وہ لبائک اللہمہ لبائک ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں پورا پڑھنا ہے لبائک اللہمہ لبائک لبائک اللہ شرکہ لبائک ان الحمدہ و نعمتہ اللہ تول مرک لاشرکہ لبائک یہ ہم نے پورا پڑھنا ہے مطبع ہم نے ہر وقت اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور جیسے ہی ہم سعودیہ پہنچیں گے اور ہم لوگوں نے اپنا جیسے ریسٹ کرنا ہے جیسے ریسٹ کر لو یا آپ اپنا سمان وغیرہ جیسے چھوڑ کے آپ ہوتل سے جائیں گے کعبت تک جتنا ٹائم بھی آپ کا ہوگا آپ اس میں تلبیہ پڑھیں گے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور پھر ہم لوگوں نے اپنا حرم میں جانا ہے حرم یعنی خانہ کعبت میں جانا ہے اس راستے تک ہم لوگوں نے تلبیہ پڑھنا ہے تلبیہ میں نے بھی آپ کو بتایا کیا کہتے ہیں ہم نے پورا اس کو پڑھتے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا ہم نے کرنی ہے تلبیہ پڑھتے پڑھتے کر رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہم نے رہنا ہے فضول گوئی فضول بات نہیں گھیپت یا چوکل خوری کچھ بھی ہم نے کوئی دنیا بھی بات نہیں کرنی ہے اور اس کے ساتھ جیسے ہماری نظر خانہ کعب پر پڑھے گی ہم نے تلبیہ کو سٹاک کر دینا مطلب ہم نے تلبیہ نہیں پڑھیں گی اور کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے کہ جب پہلی نظر خانہ کعب پر پڑھے تو جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ حجرِ اسود ہے حجرِ اسود جو ہے جو جنت سے لائے ہوا پتھر ہے حجرِ اسود والی سائٹ سے ہم نے تواف شروع کرنا ہے تواف ہم نے کسی کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگاتے ہیں سات چکر لگاتے ہیں اس کو ہم تواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگانا ہے تو اس کو ہم کیا کتنے ہیں تواف کہتے ہیں تواف کتنا ہوتا ہے سات چکر ہم لگائیں گے تو تب ہمارا تواف کمپلیٹ ہوتا ہے حجرِ اسود سے ہم نے شروع کرنا ہے اور جب ہم پورا چکر لگائیں گے اور حجرِ اسود پر آ کے ہی ہم نے اس پر استلام کرنا ہے تو ہمارا ایک چکر ہوگا ایسے ہی پورے ہم نے سات چکر لگانے ہیں تو ہمارے چکر سات ہوں گے اور ہمارا استلام جو ہوگا وہ آٹھ ہوگا استلام کسے کہتے ہیں کہ استلام سے مراد کیا ہے کہ جب حجرِ اسفت کو ہم نے بوسا دینا ہے حجرِ اسفت کو چوننا اسے ہم استلام کہتے ہیں اب اگر ہم لوگ حجرِ اسفت کے قریب ہیں تو ہم اس کو بقاعدہ قریب سے اس کو چونیں گے اگر ہم دور ہیں تو دور سے اشارتن ہم اس کو بوسا دیں گے اور جب ہم لوگ اس کو بوسا دیتے ہیں تو ساتھ ہی کلمات جو ہیں ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ ہم نے ہر چکر پہ جیسی ہم حجرِ اسود پہ پہنچیں گے ہم استلام کرتے ہوئے پڑھیں گے اور اپنا بوسا مو سے مطبع اپنے ہاتھ کو مو پہ رنگوں پہ سر پہ پھیک کے ہمارا استلام ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو کلاس میں بھی اس کا پورا مدب کر کے دکھاؤں گی آپ کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے گا اور اس میں ساتھ ہی ہم لوگوں نے جیسے خانہ کعبہ کے گرد ہمارا چکر لگتا ہے جیسے ایک چکر لگتا ہے اس کو ہم عربی میں شوت کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد تواف کے دوران جو ایک تواف کمپلیٹ ہوتا ہے ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے اس ایک چکر کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں شوت کہتے ہیں اور تواف کسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگانے کو ہم تواف کہتے ہیں اب ہم لوگوں نے تواف کیا تواف کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے مقام ابراہیم پر ہم نے دو رکعت نفل تواف کے پڑھنے ہیں اس کے بعد ہم زمزم پیتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم صحیح کرنے چلے جاتے ہیں صحیح کسے کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں صفحہ مروع کے درمیان سات چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے صفحہ مروع دو پہاڑی ہیں اب ان کے درمیان جتنا دسٹنس ہے صفحہ سے یہ صحیح شروع ہوتی ہے مروع پہ ختم ہوتی ہے یعنی صفحہ سے مروع ایک چکر مروع سے صفحہ دوسرا چکر ہوتا ہے ایسے ہم نے سات چکر لگانے ہیں صفحہ کی پہاڑی سے صفحہ سے وہ شروع ہوگی صحیح اور مروع پہ جا کے ختم ہوگی جیسی وہ مروع پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دو رکعت نفل پڑھنے ہیں عمرے کی اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے حلق کسے کہتے ہیں کہ مرد اپنا سر گنجا کرتے ہیں حلق کٹنا سر کو گنجا کرنا اور عورت اپنے بال تھوڑے سے جیسے انگلی شہادت کی پنگر پہ جتنے اس کے بال آتی ہیں اور وہ اس کو لپیٹ کے اس کو کاٹے گی جیسی وہ کاٹے گی تو وہ احرام جو ہے وہ احرام کی پبندیوں سے آزاد ہو جاتی ہے مطبع ان کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک یہاں پہ پھر ایک پرابلم جو مطبع کسی بیماری کے بس اگر جیسے کچھ مردوں کا خون پہ بہتا ہے بن نہیں ہوتا سر میں کوئی دانی ہے کوئی بھی میڈیکل ایشیو ان کو ہے تو وہ حلق کے جگہ کسر کروا سکتے ہیں کسر کہتے ہیں کہ مشین جیسے پھیلنا تھوڑے تھوڑے بال سر میں نظر آنا اور ویسے حلق جو ہے وہ بلکل سر کو گنجا کرنا کرتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو عمرہ وہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی اب حج کا جو طریقہ ہے حج کا طریقہ کیا ہے اس کے مناس کے حج کون سے ہیں جو ضروری ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تو عمرہ ہم کسی بھی اسلامی تاریخ میں کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں لیکن حج سپیسپک ڈیز ہیں حج کے سپیسپک ڈیز کون سے ہیں آٹھ سلحج نو سلحج دس سلحج گیارہ اور بارہ سلحج ہے ٹھیک ہے یہ پانچ دن ہیں ان پانچ دنوں میں پانچ مقامات پہ ہم نے جانا ہے اس کو ہم حج کرتے ہیں حج کے لئے سب سے پہلے وہی احرام باننا ہے احرام میں نے بھی آپ کو بتایا کسی کہتے ہیں تلبیہ پڑھنا ہے تلبیہ ابھی میں نے آپ کو اس چیز کو بھی ایکسپلین کرتی ہے تلبیہ یعنی لبائک اللہمہ لبائک ہمیں پورا پڑھتے جانا ہے اور استلام استلام کیا ہے حجرِ اسفت کو بوسا دینا اور ہم نے تواف شروع کرنے سے پہلے حجرِ اسفت کو بوسا دینا اور پھر ہم نے تواف کرنا ہے تواف پہ میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہے خانہ کعبہ کے گرس سات چکر لگانے کو ہم تواف کہتے ہیں مقامِ ابراہیم میں نماز پڑھنا یعنی مقامِ ابراہیم کی جتنا بھی ایریا ہے وہاں پہ ہم نے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں تواف کے بعد یہ ضروری ہیں اور صفحہ مربع کے درمیان صحیح کرنا ہے صفحہ مربع کے درمیان جو صحیح کرنا ہے وہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے سات چکر لگانے ہیں ٹھیک ہے وہ کرنا ضروری ہے اور مینہ میں قیام ضروری ہے اور مینہ میں قیام جو مینہ مطلب ایک مقام ہے خانہ کعبہ سے تھوڑا دور پاسلے پہ تو وہاں پہ ہم نے رات کا قیام وہاں پہ ضروری ہے آرزل حج کو ہم جائیں گے اور وہاں پہ پورا دن مطلب ہمارا سپنڈو کا جیسی ہی وہاں پہ پانچ نمازیں ہم نے پڑھنی ضروری ہے اور نوزل حج کی صبح نوزل حج کی صبح ہم نے وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے وقوفِ عرفات کیلئے نکلے انہیں عرفات کے مقام نوزل حج کو ہم نے پڑھنا ہے جانا ہے وہاں پہ عرفات کے مقام پہ نوزل حج کو جب ہم پہنچیں گے وہاں پہ اگر ہم لوگ مغرب سے پہلے پہلے پہنچنا ہے وہاں پہ ہم جس ٹائم پہنچیں گے تو پھر مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے وہ جگہ خالی نہیں کرنی ہے چاہے ہم دو بجے پہنچ رہے ہیں دن کو چاہے ہم صبح چھے بجے پہنچ رہے ہیں مطلب حجر کی نماز کے بعد ہم جا رہے ہیں اور ہم نے پھر مغرب کی نماز سے پہلے اپنا عرفات کا میدان کسی بھی بیمار ہے تو وہ جا سکتا ہے ہسپیٹل نہیں وہ جا سکتا ہے لیکن اس کے بغیر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے وقوف عرفات جس دن حج اس دن کو حج کہا جاتا ہے اس دن خطبہ حج ہوتا ہے اس دن ہم نے زہرین پڑھنی اس کی خاص ایک جو کہ ہم نے نوزل حج کو زہرین پڑھنی زہرین کسی کہتے ہیں کہ زہر اور اثر کی نماز کو ملاک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے زہر اور اثر کی نماز ہم ایک وقت میں پڑھیں گے تو اسے ہم زہرین کہتے ہیں اور جیسی ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے ہم نے عرفات کا مدان چھوڑ دینا ہے مطلب عرفات کی حدود سے ہم نے باہر جانا ہے وہاں پہ پہنچنا ہے اور مزلفہ میں جا کے ہم نے مغربین پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ نوزل حج کا دن ہم نے کہاں گزارا ہم نے نوزل حج کا دن عرفات میں گزارا اور جیسی ہی دس زل حج کی جیسے مغرب کی بات اسلامی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں نے رات مزلفہ میں پہنچنا ہے ہم مزلفہ میں جیسی مغرب کی ازان ہوتی عرفات کے حدود سے جب باہر نکلیں گے تو ہم مزلفہ جتنے بجے بھی پہنچیں دب رات کو دس بجے پہنچ رہے ہیں ہم لوگ نو بجے پہنچ رہے ہیں بارہ بجے پہنچ رہے ہیں ہم نے مزلفہ پہنچ کے مغربین پڑھنی ہے یعنی مغرب کی اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے جیسے رات ہم نے مزلفہ میں گزارنا ہے مزلفہ میں رات گزار کے پھر صبح جیسے دس زلحجوں کا عید کا دن ہوگا دس زلحج کو مزلفہ سے ہم نے نکل کے رمی کرنی ہے ہم احرام کی حالت میں ہیں ہم نے رمی کرنی ہے رمی کہتے ہیں یہ جمرات کے مقام پر ہوتی ہے اس کے لئے رمی بھی جمرات جمرات عربی میں کہتے ہیں جمرہ کی جمع ہے شیطان کو کنکریہ مارنا جیسے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو شیطان نے تین مقامات پر برگل آیا تھا جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں آپ اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو ان کو تین دن یہ خواب آتا رہا اور جیسے ان کو اللہ کی راہ میں سب سے عزیز چیز میرے خیال میں کون سی ہے تو ان کو یہی تھا کہ میرا بیٹا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ جسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ خواب آیا ہے تو میں حاضر ہوں اس طرح پھر جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے یعنی قربانی کے لیے لے کے جانے لگے تو تین مقامات پر شیطان نے ان کو ورگلایا یعنی دل میں خیال ڈالا کہ یہ خواب جھوٹا ہے پھر شیطان نے یہ کہا کہ یہ تمہارا سب سے عزیز چیز ہے تم مطلب نہ کوئے اس طرح کے سننے ان کو ورگلایا اور آپ نے تین نو مقامات پر آپ نے اس کو کنکر مارے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور پھر اس کو حج کا ایک رکن قرار دیا اور یہ اس مقام پر جا کے وہاں پہ سٹیچو سے بنے ہوئے پلر سے کھڑے کیے ہوئے اور اس پلر کو جا کے وہ سپیسفک طریقے سے سات کنکر ہر مطلب اس میں مارنا ہے اس کو ہم رمی کہتے ہیں اور رمی جو ہے وہ تین دن ہم نے مارنی ہوتی ہے یعنی عید بلے دن وہاں پہ تین مقام آتے ہیں ہم نے عید بلے دن جو سب سے بڑا مطلب اس میں جو ہے مقام اس پہ ہم نے مارنا ہے پھر اس میں دوسرے رکن پہ مارنا ہے پھر تیسرے اس کا رکن ہے اس پہ مارنے گے یعنی جمرہ اولہ جمرہ وستہ اور جمرہ اقبہ جمرہ اولہ یعنی جو سب بڑا اس کے لئے بڑا عربی میں اولہ کہتے ہیں بھڑے کو بڑا شیطان اس کو ایزی لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمرہ اولہ پہ ہم لوگوں نے عید بلے دن سات کنکریاں صرف مارنی ہیں اس کے بعد آپ نے باقی دو کو نہیں مارنی وہ عید کے دوسرے دن مارنی ہے رمی کرنی ہے اور عید کے تیسرے دن رمی کرنی ہے اس کے بعد جیسے ہم نے رمی کی ہے پھر ہم لوگوں نے منہ چلے جانا ہے منہ مطلب اپنے خیمے میں جہاں پہ ہمارا سٹیئر تھا وہاں پہ ہم لوگوں نے قربانی کرنی ہے قربانی جس وقت قربانی ہوگی جیسے قربانی اگر عید کی صبح دس بجے تک ہو جاتی ہے نو بجے تک ہو جاتی ہے اپنے رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے قربانی جس وقت قربانی ہوگی اس کے بعد ہم حلق کریں گے حلق مطلب کہ بال کٹوائیں گے سر گنجا کریں گے عورت بال کٹتی ہے اس کے بعد پھر اسی طرح جیسے ہم عید کے لیے تیار ہوتے ہیں مطلب غسل کر کے پاک صاف ہو کے ہم نے توفے زیارت کرنی ہے ٹھیک ہے توفے زیارت کرنی ہے کہ ہم عید کے تین دنوں کے اندر ہم نے توفے زیارت کرنی ہے اور اگر ہم کسی مطلب لیڈیز کا جیسے پرابلم ہے اس میں اگر ہم لوگ بعد میں بھی کرتے ہیں تو توفے زیارت ہو جائے گا لیکن یہ توفے زیارت ہر انسان خود کرے گا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ویلچئر یوز کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی صحت مند ہے تو وہ ویلچئر یوز نہیں کرے کہ وہ اپنے پاؤں پہ چل کے کرے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ تین دن تین دن کے اندر یہ توفے زیارت ہو گا توفے زیارت کرنے کے بعد ہم خانہ کعبہ میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ای کے دوسرے دن کیا کرنا ہے ہم دن کو خانہ کعبہ میں مطلب اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں لیکن رات ہم لوگوں نے منہ میں گزار دیں مینا خانہ کعبہ سے دور ایک مقام ہے تین کلومیٹر کا فاصل ہے اس پہ ہم نے رات وہاں پہ گزارنی ہے عید کے دوسرے دن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے زوال کے بعد عید پلی جو ہم نے رمی کیا وہ ہم زوال سے پہلے کریں گے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم زوال سے پہلے جو رمی کرنی ہے جمرہ اولہ پہ ہم لوگوں نے سات کنکریاں زوال سے پہلے یعنی سورج بارہ بجے سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کرنی ہے اپنی رمی کرنی ہے اب ایک کے دوسرے دن ہمارا کیا کام ہوگا کہ زوال کے بعد یعنی دن کے بارہ بجے کے بعد ہم لوگوں نے جا کے جمرات میں رمی کرنی ہے مطبع جمرات جگہ کا نام ہے ہم نے باہر جا کے شیطان کو تینوں شیطانوں کو سٹیپ بے سٹیپ تینوں جمرہ اولہ ہستہ اور اکبہ ہم نے تینوں کو جا کے ہم نے ساتھ ساتھ کنکریہ مارنی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ منہ میں چلے جاتے ہیں یا ہم خانہ کعبہ پر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جہاں مطبع اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ رات پھر ہم نے منہ میں رہنا ہے پھر عید کے تیسرے دن پھر وہی ہم نے منہ سے اٹھ کے ہم لوگوں نے جمرات جانے وہاں پہ شیطان کو تین کنکریہ مارنی ہے اب عید کا تیسرا دن ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ہم نے منہ کی حدود سے باہر نکلنا ہے ٹھیک ہے جیسی ہم منہ کی حدود سے باہر نکلیں گے تو ہمارا جو ہے حج مکمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر کسی مطبع اس میں ہم منہ کی حدود سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو سنت کے مطابق بھی ہے کہ ہم چاند کی تیرہ تاریخ کو بھی ہم منہ میں سٹیک کر سکتے ہیں اور اگر ہم کرتے ہیں تب ہی ٹھیک ہے اگر ہم تیرہ تاریخی رات وہاں پہ سٹیک نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو پر گناہ نہیں ہے اگر ہم وہاں پہ منہ کی حدود سے مغرب کی نماز سے پہلے نہیں نکلتے تو ہم نے منہ میں سٹیک کرنا پڑے گا رات ہم منہ میں اپنے خیمے میں گزاریں گے اور صبح پھر ہم لوگ وہی بارہ بجے سے پہلے بارہ بجے کے بعد ہم لوگوں نے شیطان کو کنگریہ مارنی ہے رمی کر کے پھر ہم اپنے مطلب جیسے ہوتیل ہیں ہم اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں جیسے ہوتیل وہاں پہ ہمارا ایک قسم کا گھار ہی ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن پھر چوتھے دن کی بھی رمی ہم پر لازم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آتا ہے کہ توفی ودا توفی ودا کسی کہتے ہیں کہ جب ہمارا حج کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم جیسے آوٹ آف کنٹری سے گئے ہوں ہیں کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے گیا ہو گا ہے تو وہ اپنے ملک آنے سے پہلے توفی ودا کرے گا یعنی وہ توفی ودا کی الودای توف کرے گا وہ الودای توف کیا ہے کہ وہ اپنے ملک جانے سے پہلے وہ صرف الودائی تواف کی نیت سے وہ تواف کرے گا تواف کے دوران ہم عربی میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی گھر کا چکر لگا رہے ہیں تو وہ جو تواف ہم کر رہے ہیں وہ اپنی اس میں کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں صرف اس ٹائم خیال کیا ہوگا کہ اللہ کی حمد و سنا کرنی ہے اللہ سے مانگنا ہے تو آفی زیارت میں نے بتایا کہ عید کے تین دن میں ہوتا ہے ملتزم ملتزم یہ مقام ہے خانہ کعبہ کے دروازے اور حجرِ اسوت کے درمیان ایک جگہ ہے درمیانی جگہ کو ہم ملتزم کہتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجرِ اسوت کے درمیانی حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے یہاں پر اس کے ساتھ لپک کر اس کا پر چمٹ کر آپ دعا مانگیں یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اور اس مقام پر دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے اب روزہ رسول کی زیارت جیسے جو لوگ آٹ آف کنٹری کے ہوتے ہیں ان کے لئے ایک شیڈول ان کا بنایا جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر حاضری دیتے ہیں روزہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آٹھ دن کا سٹے ہوتا ہے اور اس میں چالیس نمازیں پڑھنا ضروری ہیں اور اگر زیارت رسول جو ہے وہ عمرے کے لئے آپ جاتے ہیں تب بھی آپ کرتے ہیں آپ حج کے لئے جاتے ہیں تب بھی آپ کریں گے اور اسی طرح حج مقبول اور حج مبرور سے کیا مراد ہے حج مقبول اور حج مبرور سے مراد وہ حج جس میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو یعنی اس میں کوئی پہج گوئی نہ ہو کوئی برائی نہ کی گئی ہو کوئی بھی ایسا کام جو حکمِ اللہی کے اپوزٹ نہ ہو تو اگر کوئی نہیں کیا تو وہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول حج ہے وہ حج اللہ تعالیٰ کے ہاں مبرور یعنی کہ وہ قبول کیا جانے والا حج ہے کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور جب انسان ایسے مطلب پھر وہ لوٹتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک ہے اور آج ہی اس کی دنیا میں پدائش ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم حج کی نیت سے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی اپنی انچین لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نراز ہو چھوٹی سے اس کی اگزیمپل میں اس طرح دیتی ہوں کہ ہم لوگ چھوٹی ایسا کوئی فنکشن کرواتے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی ہے کوئی اسی نہ کسی ایک اختلاف ہو جاتا ہے حج ایک ایسا مجمعہ ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تیس پین تیس لاکھ لوگ اٹر ٹائم وہ ہر رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی کے ساتھ جھگڑتا نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کیوں وہ حدود اللہ کو فالو کرتے ہیں وہ وہاں پہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ہو جس سے ان کا حج باطل ہو جائے تو اسلام یہ چیز شو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکمات انسان کتنی حد تک مدب مانتا ہے اور حج نامی مشاکت کا ہے کہ انسان کی جسپانی مالی اس میں ہر طرح کی اس کے تغدو شامل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے انسان کی نیت دیکھتا ہے کہ وہ کتنی پرخلوس طریقے سے کتنی پرخلوس نیت اپنی محبت اور چاہت کے ساتھ اللہ کے گھر کیا دیدار کیلئے آیا ہے اور اگر کوئی اس میں بھی وہاں جا کے بھی اپنا برائی کرتا ہے برے کام کر رہے ہیں چول خوری کرتا ہے غیبت کر رہے ہیں اپنی آپ کو گناہ سے نہیں تو اس سے ان کا حج باطل ہو جاتا ہے تو یہ کوشش ہماری یہاں پہ بھی ہونی چاہیے اور وہاں پہ بھی جا کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکمات پر عمل کرنا ہے ظاہراً بھی اور باتیں بھی یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ظاہری ہم اپنے آپ کو عبادت گزار شو کر رہے ہیں اور ہم لوگ تنہائی ہماری اچھی نہیں ہے تو مومن کی تنہائی جو ہے وہ بھی بہت پاکیزہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیت دیکھتا ہے جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خون یا گھوشت نہیں پہنچتا کیا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ صرف تقویٰ دیکھتا ہے انسان نے کتنی چاہت سے کتنی خلوص سے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی ہے اب ہم مکمس کی شارٹ کویسن کریں گے ارکان اسلام میں حج کس نمبر پر آتا ہے پانچوں نمبر پر آتا ہے ارکان اسلام میں حج پانچوں نمبر پر پر ہے یعنی رکن اسلام میں پانچوں نمبر پر کون سا رکن آتا ہے حج آتا ہے حج کے لغمی معنی زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنا اور حج کی احمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن acordfashioned میں سورت علی عمران کی آیت نمبر 97 ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِي مِنَسْتَتَا عِلَيْهِ سَبِيلِ وَمَنْ كَافَرَ فَائِنَ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِ اور اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر حج کرنا اور اس کے گھر کا جو شخص قدرت اکتا ہو اس کی طرف راہ پر چلے اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا جس کے لئے لوگ کرتے ہیں عیسائی سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ عیسائی بھی استطاعت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار حج کریں اور جو قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد پرواہ نہیں ہے اور وہی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے وہ یہودی مرے یا نصرانی تو اس سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہو جاتا ہے حج کی اہمیت کے بارے میں حدیث لکھیں تو یہ حدیث کا ترجمہ آپ اس کو دیکھ لیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دورانے حج فسک و فجور سے باس رہتا ہے اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیش سے پیدا ہوا ہو یعنی حج کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سب پاک ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ماف کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہا کہ حج کے ارکان انسان سچے دل سے کرے اس میں گناہوں کی مافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور اس میں انسان ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یعنی وہ بھی دنیا میں اس کا پیدائش اس کی ابھی ہوئی ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کے لوٹتا ہے ساتھ ہی نیکسٹ حدیث ہے جس میں نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوا ہے کہ جو صاحبہ استطاعت ہو کے بھی حج نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جس صاحبہ استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو اور نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں خائل ہو اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا یعنی جو لوگ حج صاحبہ استطاعت ہو کے بھی نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ صاحبہ استطاعت حج نہ کریں ان بدبخت لوگوں کے بارے میں آپ صاحبہ نے کیا ہے کہ اس سے کوئی ظاہری کوئی رکاوٹ نہیں ہے صاحبہ استطاعت بھی ہے اس سے کوئی ظالم بادشاہ یعنی کوئی ظالم بادشاہ کوئی کسی کا انڈر وہ کام کر رہا ہے وہ اسے حج پہ نہیں جانے دے رہا تو اس کا مطلب اس کی چھوٹ ہے لیکن اس سے کوئی ظالم بادشاہ بھی نہیں روک رہا کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں ہے کوئی بیماری یعنی کوئی دیسیبلیٹی اس کے اندر نہیں ہے اور پھر بھی وہ حج پہ نہیں جا رہا تو وہ ایک مسلمان نہیں بلکہ کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرتا ہے کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی وہ تعمیت نہیں کر رہا اس سے پھر بھی بات ہے کہ جو لوگ حج نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مال و دولت سے محبت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لگانے سے گریز کرتے ہیں جامیت سے کیا مراد ہے جامیت سے مراد ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان جو ہیں انسان کے اندر خود بخود ایٹر ٹائم اس کو نظر آتے ہیں اور وہ چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے وہ کیسے کہ جیسے وہ حج پہ نکلتا ہے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے زکاة سے اس کی مشابت آتی ہے نفسانی خواہشات اخلاقی برائیوں سے وہ پرہز کرتا ہے روزے جیسے ہم روزے میں ہر برائی سے اپنا آپ کو بچا لیتے ہیں ہم گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہ جہاد کا ایک ہمارے اندر تصور آتا ہے کہ جیسے انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اسے ہم جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کیلئے نکلتا ہے تو وہ ایسے ہی اپنے آپ کو سٹرگل کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کیفیات سے گزارتا ہے حضرت عائشہ نے حج کی وزیرت کے بارے میں کیا شاہر فرمایا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے سب سے افضل جہاد کون سا ہے حج مبرور حج مبرور آپ کو میں نے بتایا کسی کہتے ہیں کہ وہ حج جس میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جانے والا حج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیشن عزت حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ حج کا سمان تیار رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے یہاں شارٹ قویسٹن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کون سا افضل جہاد جو ہے وہ قرار دیا ہے سب سے افضل جہاد حدیث کی روح سے کون سا ہے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے اور وہ کس نے فرمایا ہے کہ حج کا سمان تیار رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے تو حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے اور اس میں کوئی مطلب اس کا ٹائپ بھی چینج ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر نے حج کے بارے میں کیا فرمایا ہے حضرت عمر نے حج کے بارے میں فرمایا ہے کہ حج کا سمان تیار رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے ظاہرین نے خانہ کا باقی کیفیات یعنی جب وہ ظاہرین یعنی جو حج کر رہے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے حج کے دوران ابھی جیسے میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتایا کہ تلبیہ بٹھتے ہیں پھر وہ حج اللہ تعالیٰ کے گھر کا دینار جب کرتے ہیں تو تواف کرتے ہیں رمی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہے کہ وہ ان کی کیفیات اندر پیدا ہوتی ہیں جیسے رمی کرنے جاتے ہیں صحیح کرتے ہیں یہ سارا کچھ جو جیسے جیسے وہ سٹیپ پہ سٹیپ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت وہ چاخت ان کے اندر خطبہ خود و خلوص پیدا ہو جاتا ہے اور جیسے ہم خطبہ حج سنتے ہیں تو یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا وہی سنت ہے کہ ہم لوگ اس کو عرفات کے مقام پر جا کے خطبہ سنتے ہیں اور عرفات کے مقام پر نہیں پہنچے کہ تمہارا حج باطل ہو جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجری کو حج کیا تھا حج فرض کب ہوا تھا نو حجری میں فرض ہوا تھا یہاں یہ کوئسٹن ایڈ کر لیں کہ حج فرض ہوا تھا نو حجری میں اور حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں پہلا حج ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کے مناسق سے کھا کر بھیجے حضرت عمر کی قیادت میں پہلا حج ہوا تھا نو حجری میں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج کیا تھا جسے حجت الودا کہا جاتا ہے حجت الودا یعنی آپ نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے اسے حجت الودا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیا تھے چار عمرے کیا ہیں اور آپ نے حج کتنے کیا ہے آپ نے ایک حج کیا ہے اور اس کے ساتھ کے حج کا فرض ہوا نون ہجری میں اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج کب کیا تھا آپ نے پہلا اور آخری حج دس ہجری میں کیا تھا اور یہ نیکس پیش میں آپ کا اسی میں بتایا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پاننے والا سارے جہاں کا ہے کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا میں سب سے پہلا فرمبردار ہوں کہ جب ہم ناس کے حج ادا کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں مقام مینہ میں جب ہم سٹیک کرتے ہیں تو انسان چھلان کو جب کنکریہ مارتا ہے رمی کرتا ہے اور توف کرتا ہے صفہ مربع کی صحیح کرتا ہے یہ ساری جو کیفیات انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو اس کے اندر جاگر ہوتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت تہے دل سے کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے عبز اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے بخشش پہماتا ہے اس کے صغیرہ کبیرہ اس کے پہلے کی گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے دہے دل سے یہ دعا مانگتا ہے اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بھولا لے اور نفسانی لگزشوں سے مجھے محفوظ کر کیا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ثبوت کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ چیز کیفیہ پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے تطیبہ پر چلنے کا عظم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ حج کے بعد اپنے آپ کو ان گناہوں سے روکتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے حج کے ایسی حج کے کیا فوائد ہیں حج کرنے کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کو اس کے زندگی میں کیا اس کے اثرات اس کو میں اثر ہوتے ہیں حج کا جو فائدہ وہ کیا ہے کہ انسان کو یادِ اللہ ہی کا تقرب کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے معاشرتی خلاقی اس کے فائدے وہ زیادہ ہیں اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور انسان کو اجتماعیت کا شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے مسواد کا درس ملتا ہے اور انسان جو ہے اپنی اتحادِ عالمِ اسلام وہاں جا کے شو کرتا ہے کہ مسلمان کتنے یونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک نظم الضبت انسان کے اندر نظر آتا ہے اور ہر کام جو ہے ایک سٹیپ بے سٹیپ سب کر رہے ہوتے ہیں بین القومی تعلقات جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے عربی زبان سے انسان کی واقفیت ہوتی ہے اور اسلاح کا ذریعہ ہے قصبِ حلال کی ترغیب ملتی ہے یعنی حرام مال اس میں یوز نہیں ہوتا ہے روحانی پاکیز کی انسان کو ملتی ہے انسان کو اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے کا ایک اہم اس کو مقا ملتا ہے ایک تجارتی اقتصادی اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اس کو ہم پوائنٹس کے شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر شارٹ کوئسن بھی آتا ہے تب بھی ہم لکھ سکتے ہیں دو تین اور اس کو ڈیٹیل بھی ہم لکھ سکتے ہیں نوٹس میں اس کا ایکسپلین کیا ہوا ہے حج مقبول سے کیا مراد ہے حج مقبول یعنی حج مبرول وہ حج جس میں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وہ حج کیا جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا جائے اسے حج مقبول کہا جاتا ہے اور اور اس دوا کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمر کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کا دیدار کر رہے ہیں آمین اور ایک چیز میں آپ پر اپنے سیورنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر حج کے جانے کی اگر استطاعت نہیں ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حج کے آیام میں ایک عبادت کا احتمام کرنا چاہیے تھوڑی عبادت کا احتمام ہم جب کریں لوزہ ان دنوں میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا ثواب یہاں بیٹھے ہوئے بھی دے سکتا ہے کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے تو اگر ہم وہاں نہیں ہیں تو اپنے آپ کو تصور کریں تو ہم وہاں اپنے آپ کو پاتے ہیں جیسے اسلامی تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ہمیں پٹھتے ہیں تو ہماری فیلنگز ایسی ہوتی ہیں جیسے غزبہ بدر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھئے کوئی بھی واقعہ تاریخ ہی ہم اٹھا کر دیکھ لیں سنتے ہیں تو ہماری فیلنگز ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم وہاں موجود تھے ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہی محبت وہی چاہت اگر ہم یہاں بیٹھ کے ان دنوں میں عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ بھی ہمارے سغیرہ و کبیرہ گنام آپ کرے گا لیکن وہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے اور ان مقامات پہ ہم پہنچیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے یہ سعادت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھار بھار اپنے گھر کا دیدار کروائے اور عمرے کی اور حج کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت دے آمین نیکس لیکچر میں آپ کو میں انشاءاللہ اس کی سلائٹس میں پکچرز بھی دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہوگا اور اس کو آپ نیک پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں بقاعدہ یہ جو مقامات ہیں آپ ان کو حج کے دنوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا کہ حج کے جو اس کے اہم حکن ہیں اس کا اہم طریقہ جو ہے وہ آپ کو بھی پکچرز بھی نظر آئے گا اور نیکس انشاءاللہ میں ٹرائی کروں کہ آپ کو سلائٹس میں بھی دکھاؤں کہ یہ کون سا مقام ہے یہاں کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے عمرے کی صادر نصیب اور آمین اور لازٹ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ حج پہ یا عمرے پہ جانے سے پہلے اس کا پورا میتھرڈ پورا طریقہ جنہوں نے حج کیا ہوا ہے عمرہ کیا ہوا ہے ان سے سیکھ کے ان سے پوچھ کے ان مقامات کے بارے میں جان کے پھر آپ نے جانا ہے جیسے ہم پیپرز دینے جاتے ہیں تو ہم پیپرز دینے سے پہلے اپنی تیاری کرتے ہیں ایسے ہی حج اور عمرہ بھی ہم دو کون جب جانا ہو ہمیں بقاعدہ جیسے بھی میں لیکچر میں آپ کو دیا آپ نے اس کو ایزا سیبس اس کو بھی سنائے لیکن جب آپ جائیں تو بقاعدہ کسی سے اس کے دوبارہ اس کو دیکھ کے اس کو سیکھ کے اپنے پاس نوٹ کر کے ڈائری میں پھر آپ نے اس پہ جانا ہے اور پھر آپ کو وہاں جانے کا مزا بھی آئے گا اور عبادت کرنے کا بھی مزا آئے گا اور انسان بھی کوئی غلطی بھی نہیں کرتا ہے پھر اس کو پتا ہوتا ہے اس مقام میں یہ عبادت کرنی ہے اور ایسے پڑھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرمائے آمین جزاک اللہ خیال